ایک سے یہ خبر ہے آپ کو بتا دی کہ جانجگیر چامپا زلے میں بورویل میں دس سال کا راہول ابھی بھی پھسا ہے راہول کے لیے کھو دے گئے گڑھے میں پھسے ہوئے راہول کو بانوے گھنٹے ہو چکے ہیں اس کو بچانے کی پریاس لگاتار جاری ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ سینہ کے نردیش پر انڈی آریف اس کام کو کر رہی تھی لیکن اب جوانوں نے کمان اپنے ہاتھ میں لے لی ہے انڈی آریف کو وہاں سے ہٹا کر اب سینہ کے جوان ٹنل میں اترے ہیں حالکہ اس کا کارنہ بھی نہیں بتایا گیا اور وہیں راہول کے حالت اب بگڑ رہی ہے اس کے مومنٹ کا ایک نیا ویڈیو بھی سامنے آیا ہے اس میں راہول سر اٹھاتا ہوا اور رسپونس دیتا ہوا دکھائی تو دے رہا ہے مکہ منتری بوپیش بگیل کی اور سے اس ٹویٹ کر کہا گیا ہے کہ سب کی دعائیں ماسوم راہول کے ساتھ ہیں ابھی سب ہی اشاروں میں راہول نے کچھ مانگ کی ہے اور ریسکیو ابھیان لگاتا جاری ہے چٹانوں سے بھی مضبوط اس ماسوم بالک کی ساحس کو سلام ہے وہیں جانکیر چامپا راہول ماملے میں اب زیلا کلیکٹر جتندر شکلہ کا ایک بڑا بیان آیا جس میں انہوں نے کہا کہ سیویل سرجن کے انوسار راہول کیش فسنگتی ابھی سامانے ہیں حالکہ بدوار سے بھوجن نہ کرنے کے کارن وہ تھوڑا کمزور ہے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے راہول کے دینڈرز زون میں ہونے کی بات بھی کہی ہے تو مکہ منتری کا یہ ٹویٹ آپ دیکھیں یہ ٹویٹ میں اصاف کہا گیا ہے کہ راہول کی جو حالت ہے یہ دس سال کا بچہ جو فسا ہوا ہے اس کی حالت ابھی سامانے ہیں حالکہ یہ مومنٹ بھی لگاتار کر رہا ہے کھانے کے لیے کچھ چیز بھی مانگ رہا ہے تو یعنی کی بچہ سامانے ہیں حالکہ وہ اب پچاس فیٹ نیچے بورویل میں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آکسیزن کی بھی دکت ہے چھوٹا بچہ ہے چونکہ تھوڑا گھبرا بھی رہا ہے اور وہاں جہاں پر وہ اس وقت پھسا ہوا ہے وہاں پانی بھی تھوڑا بھر گیا ہے جس کے وجہ سے بچہ تھوڑا سا بچھلیت ضرور ہے لیکن ستھتی پھر بھی سامانے ہیں پہلے ہمارے ویر بالک راہول کے بارے میں بتانا چاہوں گا سیوڑ سرزن سے دس منٹ پہلے میں نے اپ ڈیٹ لیا ہے تو انہوں نے اس کی شسن گتی کو سامانی کے آسپاس ہی بتایا ہے بچہ چونکہ کل سے بھوجن ٹرپ نہیں کر پایا ہے اس نے سامانی کمجھوری جو اشکتتہ اس میں ہے کچھ دیر پہلے اس کو جو آکسین پائپ ہے اس کے تھوڑ اور کیمرہ کے تھوڑ اس کو جب ٹچ کیا گیا تو آنکھ کھول کے اور رسپانڈ کر رہا تھا یہ اس کے ابھی سامانی حالات ہیں ادوائز ڈینجر میں تو وہ ہے ہی تب ہی اس کو رسکو کرنے کی پیری تیاریاں چل رہی ہیں پہلے ہمارے ویر بالک راہول کے بارے میں بتانا چاہوں گا اور آئیسی در اکرین درگیش ہمارے سمادھت ہے اسے خبر پرزاد جانکاری کے ساتھ بنے ہوئے درگیش آپ مہاں پر موجود ہیں کیا چل رہا ہے وہاں فیلال اب سینہ کے جوانوں نے کمان اپنے ہاتھ لے لی ہے رسکو میں بتانا چاہوں گا رہول کا اسی رسکو اگل بھی جاری ہے پتھر کو کٹنے رہول دکھنے لگا ہے رسکو ٹیم کو وہی پتھر کو کٹنے کے لیے ایک سکینڈ بنایا جا رہا ہے وہی پتھر کا جو بھول ہے اسے بہانے کے لیے لوڈے کا جو بنایا جا رہا ہے سکینڈ وہی رہول کی رسکو کو دیکھنے کے لیے سوٹی سائمینوں کی بہت بھی ٹوٹی ہوئی ہیں وہی کلیکٹر نے رہول کی سکتی دوانے باتا ہی ہے وہی کلیکٹر نے کہا کی رہول کے لیے جس کی اوہ میں صحیح سکتی لگا تار کیے جا رہے ہیں چلی درگیش بہت بہت شکریہ نظر بناہ کی رکھی گا آپ ڈیٹس لیں گے آپ سے فلال بہت بہت شکریہ اس پوری جان کارے کے لیے مدھے پردیش 36 گڑ کی ہر خبر سیدھے آپ کے موبائل فون پر ابھی سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پائیں پل پل کی خبر